عمومان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مندہ کوکنگ کر رہا ہوتا ہے ساتھ فون سن رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس نے ٹی وی بھی لگایا ہوتا ہے اور بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے اس کی یہ ملٹی ٹاسک کر رہا ہے اور ہمارے سے ملٹی ٹاسک نہیں ہوتا آج ہم اس جس کو دیکھیں گے کہ ملٹی ٹاسکنگ اور فوکس کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے فوکس یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایکٹیوٹی یا اپنے انٹرس کو کسی ایک خاص چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے یعنی کہ اپنی ساری انرجی کو ایک خاص چیز پر لگا دینا ہے جب یہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بڑی ہی اہم بات ہے کہ جب آپ ساری انرجی صرف ایک کام پر لگا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی انرجی نہیں بچے کسی اور کام پر لگانے کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بندہ ملٹی ٹاسک کرتا ہے وہ کیسے ملٹی ٹاسک کرتا ہے فرس کریں کہ وہ بندہ فون سن رہا ہے اور ساتھ ساتھ کھانا پکا رہا ہے تو یا تو وہ فون پہ باتیں کر رہا ہے اور اس کا کھانا اوبل رہا ہے یا وہ یہ ہے کہ کھانے پہ فوکس کر رہا ہے اور فون پہ باتیں نہیں کر رہا At a time انسان کے اندر کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دو چیزوں کے اوپر فوکس کر سکیں آپ کا دماغ کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹاسک کے دوسری ٹاسک میں سوچ کر سکیں میں بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی بندے سے کنورسیشن کر رہے ہونا آپ کسی سے باتیں کر رہے ہو اور آپ اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے دوسرا کام کرنا شروع کریں اور آپ کبھی بھی اس کنورسیشن کو اس پوائنٹ سے شروع نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو وہ پوائنٹ یاد نہیں رہتا آپ کو ساری چیزیں ذہین میں نہیں آرہی تو آپ کا وہ والا فوکس اچیو نہیں ہوتا اسی طرح پڑھائی کا دوران اگر آپ کو موبائل فون آپ کو ڈسٹریک کر رہا ہے تو جب آپ اس کو سوچ کریں گے تو آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اپنی ابلیٹی تو فوکس کرنا لوز ہو جائے گا آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک مینگنیفائنگ گلاس ہے آپ میں اس مینگنیفائنگ گلاس کو رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی کرنے جو کہ پہلے کوئی چیز ایسا نہیں کر پائی تھی کیوں کرنے کنسٹریٹ ہو کرنا اس جگہ پہ پڑھتی ہیں اور اس کاغذ کو آگ جلا دیتی ہیں تو آپ کے فوکس کے اندر ایسی ایبلیٹی ہے کہ آپ کی انرجیز جو ہے نا کسی بھی چیز کے اندر آگ لگا سکتی ہیں لیکن جو ملٹی ٹاس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو اماؤنٹ آف ورک ہوتا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ کریں لیکن اصل میں آپ اس کو ڈگریز کر رہے ہوتے ہیں جب فوکس کے اندر آپ نے ایک کام کو یس کہنا ہے تو باقی سارے کام کو نو کہنا ہے تو یہ پرمننٹ نو نہیں ہے جب آپ اسے ہمیشہ کلے آپ نے ان کام کو نو نہیں کہا لیکن ایٹ دے مومنٹ جب وہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے باقی سارے کام کو نو کہنا ہے اس ہی طرح سے فوکس آسکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر میرے ایک بہت ہی کلوز دوس ہے وہ مومن مجھے کہتا کہ ہنان میر سے کھانا اچھا نہیں پکتا ایک دفعہ میں اس کی حیبٹ ابزرب کرنے کے لیے بیٹھا کہ کیا وجہ ہے اس کی کھانا اچھا نہیں پکتا تو اس نے پھر موائل فون کے اوپر ہیڈ فون دگایا ہوئے تھے یہاں وہ ریڈنگ کر رہا تھا اور ایسے ایسے کر کے اس نے کھانا پکا رہا ہو ساتھ کہ آپ کا کھانا کیسے اچھا بن سک رہا ہے اور جب آپ فون کے اوپر فوکس اور آپ سوچ رہے کہ کھانا خود بخود اچھا بن جائے گا اس کا کھانا ہمیشہ کی طرح جل جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ اپنی انرڈیز تو مس ضائع کریں رامس اگر آپ نے میوزک سننا ہے یا آپ نے کوئی مووی دیکھنے ہے کچھ آٹیکل پڑھنا ہے کچھ پڑھنا ہے اپنے ہیڈ فون لگانے تو رامس اس کام پر فوکس کریں اگر آپ کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوکنگ کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا بہت اچھے کوک ہوتے ہیں وہ انٹینسلی فوکس کرتے ہیں اپنی فوٹ پر کس طرح کی پرپریشن ہے ملٹی ٹاسکنگ کو آوائٹ کریں اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فوکس ختم کرنا پڑے گا یہ سمپل سی بات ہے تو اپنے مائن کو ڈسٹریک ہونے سے بچائیں ملٹی ٹاسکنگ کو اوائیٹ کریں تو گیٹ فوکس کہ آپ بھی ملٹی ٹاسک کرتے ہیں یا آپ فوکس کی طرف اوائیٹ کریں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا جو سبسکرائب کا بٹن اس کو لازمی دبائیے گا اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دواوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلیوں کے سرور کوئی لیسن سیکھ سکیں میں اپنے بیڈیو آپ کو ریکمینڈ کروں گا یہ ایک اپنے بیڈیوز ضرور اس کو چاکے دکھیں اور یہ بسیقیلی ایک سٹوری ہے لازلو پولگار کی دو چیکیٹ ایوٹ